یعنی پول کی ضرورت ہے تو بھی ایسا پول توڑنا ہے تو بھی ایسا اور اگر پوجنا بکھانا ہے تو بھی ایسا ایسا آپ کے لئے مشکل قوشہ ہے وہی ایسا محصر حضرت پوس In Oswald کا ایسا مشکل قوشہ ہے پول کی ضرورت ہے تو ایسا پول ختم کرنا ہے تو ایسا پانی کی ضرورت ہے تو ایسا ہمارے حضرت صاحب درود یا تعبیر پیلی کرتے تھے جو بھی آیا جس مشکل میں آیا جو مجھ بھی اس نے طرف کیا ایر سیگر کی طاقت ہے فرمایے تعبیر بھی سیگر ہے وزیفہ بھی سیگر ہے تریدت بھی سیگر ہے شریعہ بھی سیگر ہے مول مولا ع羅ب ہے جس man اللہ یا تحقیش calorم düş جو گریت ملتائی رہن mueestro جو ہمین provinces قبضی یاور ایر سیگر ہے ایر سیگر ہے dan لیکن جو ہمینہ آج کرتے ہیں اس دس کا موسیٰ نے قوم رہی مانی مانا آپ نے قوم کے لئے فرمایا مانی مانا تو حساب جب آدمی مانا تو اتنا چشم جاری ہوئے بارہ فن فجرد بل حسنا دا عشرہ تا عیدہ تادا آنے ما بلو ناصر مشرابہوں بارہ قومیں آپ کے ساتھ تھی بارہ چشم جاری ہوگئے مانا آپ کو پہچھان دیا تاکہ آپ اس من کا جھگڑا میں موڑے دبانی کے لئے ایک پتھر سے بارہ چشم جاری ہوگا یہاں سے کہیے ہو سبحانہ اللہ فرمایا یہ ہے کبھی کہ جو پانی پانے تو ایک زب سے بارہ چشم جاری ہوتا ہے لیکن پتھر تو پھر بھی ملٹی ہے ملٹی سے پانی جاری ہوتا رہتا ہے اگرچہ اسواب سے ہوتا ہے مگر قلیم اللہ بغیر اسواب سے ایک زب سے بارہ چشم جاری کر دیئے مگر کتاب اللہ جزاق مخاری شریف اٹھانے دیکھو حدیبیہ کے مقام پر خدا کے خلیفہ عظم کی شام دیکھو کہ پندرہ سو سے ہوا پاندری مانگنے آئے حضور کو اللہ نے آسانا بھی حکم نہیں دیا ہمارے کو قلیم ہیں آپ خلیب ہیں ہمارے جاری بن عبداللہ خانی تشت پہ رباس نہ آؤ وہ ایک دو تترے پانی ہو تو ڈال کے لے آؤ مشکل ریزورٹ آنی چھت دو تترے پانی کے اس تشت پہ بھنگے حضور نے اس میں خانی ہاتھ مبارک رکھ دیا حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت بخاری ہے محمد مصطفیٰ کی پانچوں مولیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوگے پانچوں مولیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوگے حضرت ابو حریلہ نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کتنے حضوری تھے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ تھوڑے تھے تب پورا ہوتا پانچوں مولیوں سے چاری کیا کہ پانی کھوڑ پہ رویت اگر یہytyمین کھوڑے ہے پانچوں مولیوں سے پہنچوں مولیوں سے پانچوں مٹیں پانچوں مولیوں سے پانچوں کی پار سیوڑی سیلا choir اور یہ پانی جن سے عبادت بھی آئے کر تب سنا سناو حضرت انس میں مالک فرماتے ہیں یہ پانی کیسا تھا اب جدو من النبان و احضا من الحسن یہ پانی دور سے زیادہ سفید تھا اور شید سے زیادہ موٹھا تھا کیوں حضرت ایمام حضرت نے فرماتے ہیں یہ تُس کی کیفیت ہے پانی سے پانی ہے لیکن دور سے زیادہ سفید ہے اور شہر سے زیادہ موٹھا ہے لیکن میں تمہیں مقام بتاتا ہوں کہ اس پانی کا مقام کیا ہے امام اگردانی فرماتے ہیں اس کا مقام یہ ہے کہ آب زمزم سے بھی افضل ہے آب کوسل سے بھی افضل ہے آشکان مصطفیٰ تربیان سے بھی افضل ہے وہ پانی آب زمزم سے بھی افضل اور آب کوسل سے بھی افضل کیوں فرمائے اس لیے کہ آب زمزم نکلا ہے زمین سے اور آب کوسل نکلا ہے جنت سے اور یہ پانی نکلا ہے حضور کے وجود مقدس سے آپ کی انگلیوں سے اور آپ کا وجود مطاہر جب زمین سے بھی افضل ہے جنت سے بھی افضل ہے تو اس وجود مطاہر سے جو پانی جاری ہوا وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے آب کوسل سے بھی افضل ہے اور حضور کے وجود مطاہر سے موزہ یہ بھی ہے تو پکھر سے گلا سب پانی جاری کر دینا لیکن اس سے بھی بڑا موزہ یہ ہے تو انگلیوں سے پانی کے چشمیں چاری کر دینا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں بڑا سے جھوم کر نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا حرماتے ہیں عالی عزت فرماتے ہیں یہ پانچ اگلیاں حضور کی کیا ہے یہ تو پنجاب رحمت ہے ہمارے پانچ دریاؤں پر انڈیا نے جن ملاک پانی لوگ دی آیا لیکن یہ وہ پنجاب رحمت ہے کہ جس میں پانی اللہ نے پھانی جائے جس میں کوئی ٹیپ نہیں بنتا تو پانی رک جائے یہ رحمت کا پانی جاری تھا جاری ہے اور قیامت تک جو اس سے سہراب ہوئے ہیں وہ دنیا کو بھی سہراب فرماتے ہیں حضور نبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کے ہی نہیں کہ مخصوصات کی چیزیں عطا فرماتے ہیں بلکہ حضرت ابو حیرہ خود فرماتے ہیں وہ خانشین میں موجود ہے عرض کے حضور میرا حافظہ نہیں ہے میرا حافظہ نہیں ہے وہ بات سب سے نہیں کر پاتا نبی علیہ السلام نے فرماؤ سبت ردار اپنی چادر پھینا دو حضور نبی کریم علیہ السلام نے خالی ہاتھ موارد اٹھا گے تیر مطبع اس میں ڈالے سنی مسلمانوں کو عجب فرماؤ حضور کی طاقت حضور کا اختیار اللہ کے خلیفہ عاظم کا اختیار حفظ کی صراحیت کبھی ہاتھوں سے دولی جاتی ہے نبی علیہ السلام نے تیر مطبع اس میں اپنے خالی ہاتھ موارد ڈالے فرماؤ سینے سے لگا لو بخاری شریف اٹھا کے دیکھو وہ چادر سینے سے لگا لیا موہرے گا نے فرماتے ملتا ہے مانسی کو کب دو مانسی کو باگو جب میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی لاکھوں عزیزیں کے لئے حافظہ میں ہیں آج تک مجھے کبھی کوئی جیس بھرونی نہیں حضور نبی کریم علیہ السلام مجھے ارسا شہرہ فرماتے ہیں حضور پر آلی فرماتے ہیں مجھے یمت کا قاضی مقرر کیا اور اتشارت فرمائے جاؤ رمائے میں ابھی اتھائے مستحقم نہیں پاتا کہ میں خیصلے کرتا ہوں فرمائے تم کیا بھوتے ہو ہم نے خیصلہ رکھ دیا کہ تم چچ ہو جمل میں خیصلے کرو گے اج کیا میں لگائے مستحقم نہیں میں قریب آؤ حضرت علیہ المتزاق قریب آئے نبیل اسلام نے دایا حضور مبارک حضرت علیہ المتزاق کے سینے پر مارا فرمائے جاؤلی زمانے میں تشہ بڑا قاضی پیدا ہی نہیں ہو سکتا حضرت علیہ المتزاق قریب آئے اللہ کی قسم حضور کے ہاتھ کا نگرہ تھا میرے سینے پر حضور کا ہاتھ لگا آئے تک میرا خیصلہ کبھی بدل دی نہیں ہوا خالقِ قلعہ کو مالکِ قلعہ بنا دیا یا رسول اللہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں آخری بات یہ تو اللہ کے خدیفہ آدم ہیں لیکن یہ خلفاء ختم نہیں ہوئے اللہ کا مومنین سے بادہ ہے کہ پیامت تک خلفاء کا سلسلہ چاری نہیں دے گا سبحان اللہ انبیاء کے بعد بھی خلفاء کا سلسلہ جاری نہیں لیکن اہلِ اسلام خلفاء کی پہچان کیا ہے آخری بات صرف ایک جملے میں خلفاء کی پہچان کیا ہے حضرت علیہ السلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرامت اس کے دراج اور شعودہ اور حیرر میں ڈالنے والے واقعات یہ طاقتیں یہ خلافتِ علیہ کا بیلات نہیں ہے کیونکہ یہ تو کفار ہندو اور بلی لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے مشاہدہ کے بجائدہ کے لیے خلافتِ علیہ کا بیلات ہے حضرت ڈالنہ صاحب فرماتے ہیں جہاں خلافتِ علیہ بیرہ مالتی ہے جس درد پر خلافتِ علیہ کا بیرہ ہوتا ہے وہاں شریعت بہت آسان ہو جاتا ہے طبیعتِ حضور کی سنتوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے دور بیٹھ کر حضور کے طریقوں پرحال کرنا مشکل ہے لیکن یہاں خدا کا خلیفہ بیٹھا ہوں بغیر کہے صورت میں بھی سنت کے مطابق ہو جاتی ہے صورت میں بھی سنت کے مطابق ہو جاتی ہے اور غیرہ شباہ یہ کچھ کہنے یا بتانے کی ضرورت نہیں حضرت خاجہ خازگان عقشمندی طریقہ مصوری محمد اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن پر خلافتِ علیہ کا رنگ آیا اور اس رنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ ان حضرات کی صورتوں کو بھی اور صورتوں کو بھی آپ سنت کے مطابق دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ خلافت اس کی عادتِ قریبہ جانیا ہے جہاں جہاں بھی موجود رہے گی شریعت کا رنگ انشاءاللہ میں کرتا ہوا نظر آئے گا اللہ ببارک مطالعہ